رات 11 بجے دو پولیس آفیسرز اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے تب ہی ان کے پاس بھاگتا ہوئے ایک آدمی پہنچتا ہے جو کی ہاف نیکٹ تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور کافی ڈرہ ہوا وہ بوری طرح سے ہاف رہا تھا وہ آدمی اپنے ساتھ ہوا پورا انسیڈنٹس ان پولیس آفیسرز کو بتا دیتا ہے کہ کیسے ایک آدمی اسے بیر پلانے کے بہانے گھر بلا کر نائف دکھا کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ بڑی ہی مشکل سے اس سے بچ کر بھاگ پایا ہے اس آدمی نے ان آفیسرز کو اس کی ہتھکڑی کھولنے کو کہا پر آفیسرز کے پاس کوئی بھی چاوی ہتھکڑی کے ساتھ میچ نہیں ہوئی سٹارٹنگ میں ان پولیس آفیسرز نے اس آدمی کی بات اتنی سیریسلی نہیں لی جتنی لینی چاہیے تھی انہیں لگا کوئی چھوڑا موٹا کیش ہوگا تو وہ آدمی ان آفیسرز کو راستہ دکھاتے ہوئے ایک بیلڈنگ کے فلیٹ نمبر 213 کے گیٹ پر لے آتا ہے آفیسرز کے دور نوک کے جانے پر وہ بندہ اندر سے گیٹ کھول دیتا ہے اور اب یہ ہے ہماری کہانی کا مین کیریکٹر جیفری ڈامر ان آفیسرز کے اپارٹمنٹ پر انڈر ہوتے ہی وہ ایک عجیب سی سمیل نوٹس کرتے ہیں ڈامر سے پوچھے جانے پر وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد آفیسرز دور پوچھے جانے پر ڈامر ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو بھی اس نے اس آدمی کے ساتھ کیا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا اس سوال کے جواب میں وہ ایک دم چپ چاپ کھڑا رہتا ہے کچھ نہیں کہتا وہ ہینڈ گفٹ آدمی بتاتا ہے کہ ڈامر اس کو ایک بڑا چاہ کو دکھا کر اس کے دل کو کھانے کی بات کر رہا تھا آفیسر کے ہتھگڑی کی چاپی کے لیے پھوچھے جانے پر ڈامر بتاتا ہے کہ وہ چاپی اس کے بیڈروم میں پڑی ہے ان میں سے ایک آفیسر ملیا چاپی لینے کے لیے بیڈروم میں جاتا ہے بیڈروم میں انٹر کرتا ہی وہ آفیسر وال پر لگے بلڈ کے نشان نوٹیس کرتا ہے جو کی کسی کپڑے سے بڑی بے فکوفی سے ساف کیے ہوئے لگ رہے تھے لیکن وہ نشان ایک دم ساف ساف فیزیبل تھے بیڈروم میں تھوڑے سے چاندین کرنے کے بعد آفیسر کو بیڈ کے نیچے سے ایک بڑا چاکو اور ایک کھلے ڈرار میں سے کچھ پولرویڈ پچرز ملتی ان پچرز کو دیکھتے ہی اس آفیسر کے ہوش اڑ جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پچر ہیومن باڈی پارٹس کی تھی جو کی بڑی بے رہمی سے کاٹے ہوئے تھے وہ آفیسر نوٹیس کرتا ہے کہ وہ سبھی پچرز اس ہی بیڈروم میں کلک کی گئی ہے یہ دیکھتے ہی لٹرلی اس آفیسر کی پیرو تلے زمین کی سکت گئی وہ پچر اس نے دوسری آفیسر کو دکھائی وہ پچر آفیسر کے ہاتھ میں دیکھتے ہی ڈامر کو لگا کہ اب تو وہ پکڑا گیا عرسٹ سے بسنے کے لئے ڈامر نے ان پولیس آفیسر پر حملہ کیا لیکن ان آفیسر نے تھوڑی ہی دیر میں ڈامر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور خطکڑی پہنا کر فلور پر لیٹا دیا تب ہی فلور پر لیٹے لیٹے ڈامر نے پولیس آفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا for what I did I should be dead تب ہی آفیسر ملیار نے اس کا فریج چیک کیا اور باطم شلف پر پڑا ایک بلیک میل کا کٹا سر دیکھا پھر ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کے بعد ڈامر کی کچن سے چار سہی سلامت میل ہیڈ ملے بیڈروم سے سات سکل کچھ پینٹڈ کچھ پلیزڈ کچھ پلیزڈ ایک کٹا ہوا ہاتھ جو کی سب ایک پلاسٹک بیگ میں ریپ تھے ڈامر کی فریزر سے ہیومن باڈی کے بچے ہوئے حصے ایک بیگ جس میں ہیومن باڈی اورگنز تھے اور فلیش جو کی برف کے ساتھ جمع ہوا تھا پائے گئے ان سب کے علاوہ دو کمپلیٹ ہیومن سکیٹلز اپ ویر آف ہیومن آرم دو پریزر پینیسز ایک ممیفائیڈ سکیلپ اور ایک 57 گیلندرم کے اندر تین ڈیڈ باڈیز ملی جن میں سے آرگنز نکالے ہوئے تھے جو کی ان سب آرگنز کی تھی میں امن سینی آپ کا سواگت کرتا ہوں میسٹری کی آن میں می ٹونٹی ون نائنٹین سکسٹی ویسکنسن کے ملواقع میں ایک چھوٹی سے فیملی میں جیفری ڈامر بان ہوتا ہے اس ٹائم پر فیملی میں تین ہی میمبرز تھی لیکن آگے جا کر چار ہونے والے ہیں جیفری ڈامر کے پاپا لیونیل ہرورڈ ڈامر جو کی ایک کیمیسٹری سٹوڈنٹ تھے اور آگے چل کر کیمیسٹری ریسرچر بنتے ہیں جیفری کی ممی جوائس این اے ڈامر ایک ٹیلی ٹائپ مشین انسٹرکٹر تھی جیفری کے ممی پاپا کے پیچھ کے ریلیشن پہلے سے ہی اچھے نہیں تھے ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی بات وہ لے کر آرگیومنٹس ہوتی تھی اور کبھی کبھی ان کی لڑائی اسالٹ میں بدل جاتی تھی انہیں امید تھی کہ شاید ان کا پہلا بچہ ہوتے ہی ان کے ریلیشن میں کچھ بدلاؤ آئے گا لیکن ایسا ہوا نہیں جیفری کی ممی جوائس کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی اس کو ہیلوسینیشنز ہوا کرتے تھے وہ کافی ٹینشن لیتی تھی اور ڈپریشن میں رہتی تھی وہ اٹینشن اور پیٹی ڈیمانڈ کرتی تھی وہ اپنے سارا ٹائم بیڈ پر ہی پڑے بیتاتی تھی جیفری یہ سب اپنی فیملی کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا تھا لیکن جیفری اپنے میں ہی خوش رہتا اور کافی انرجیٹک تھا لیکن اس کے چار سال کے ہونے سے پہلے ہی اس کی ایک ڈبل ہرنیا کی سرچری ہوئی جس کے بعد جیفری کی بیہیوئر میں بدلاؤ آنے لگے شاید اس کی میڈیگیشن یا پھر کسی اور ریزن کے چلتے الیمنٹری سکول میں جیفری پورے دن اکتم شانت اور جب جاپ ہی رہتا تھا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کلام احسوس کرتا تھا اور اٹینشن چاہتا تھا اور وہ دوست بھی نہیں بنا پاتا تھا گھر میں بھی اس کا سیم ہی بیہیوئر تھا کیونکہ ممی پورے دن بیڑ پر پڑی رہتی تھی اور پاپا ریسرچ کے کام سے ہمیشہ باہر رہتے اکٹوبر 1966 فیملی ڈالسٹن اوہائیو میں شفٹ ہو جاتی ہے وہاں جوائز جیفری کی چھوٹے بھائی کو جرم دیتی ہے ڈیویڈ بہت چھوٹی عمر سے ہی جیفری کا انٹریسٹ ڈیڈ اینیملز میں جانے لگا تھا اور چار سال کے عمر سے ہی ڈیڈ اینیملز یا پھر زندے اینیملز پکڑ کر ان پر ایکسپیرمنٹ کرنا اس کا فیسینیشن بن گیا تھا وہ اپنے پاپا کو اینیمل ڈائیسیکٹ کرتے دیکھا کرتا تھا ڈائیسیکشن مطلب وہ بھی اپنے ڈائیڈ کی طرح ایک اینیمل ریسرچر بننا چاہتا ہے اور اس کام میں وہ انٹریسٹڈ ہے لیکن ایسا تھا نہیں جیفری کو صرف اینیمل کو کٹتا دیکھنا اور ان کی باڈی سے اورکنز اور بونز نکالنا اچھا لگتا تھا آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ایک چھے سات سال کے بچے کے لیے یہ سب دیکھنا اور ان چیزوں میں انٹریسٹ آنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے میں 1968 فیملی اوہائیو کے بعد ٹاؤنشپ میں شفر جاتی جیفری اپنے پاپا کو دیکھتے دیکھتے خود ڈائیڈ اینیملز اور انسیکٹ زندہ بگڑنے لگا وہ اپنے ڈائیڈ سے باڈی ڈائیسیک کرنا اور پریزرف کرنا سب کچھ سیکھ رہا تھا اس کے امی کی طبیعت خراب رہتی اس لئے اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں اور اس کے ڈائیڈ کو بھی جیفری کی ایسی سائنٹیفک کیوریوسٹیز دیکھ کر سکھانے میں مزا رہا تھا چودہ سال کی عمر میں آتے آتے اس نے بیر اور الکاہول کنزیوم کرنا شروع کر دیا تھا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک پاٹل کیری کیا کرتا تھا اور کلاس میں بھی پی کر ہی جاتا تھا کلاس میٹس کے پوچھے جانے پر وہ انہیں میڈیسن بتاتا ہے ٹیچرز کے نظروں میں وہ ایک پولائٹ انٹیلیجنٹ اور ایک ایوریج سکورر تھا پیوبرٹی ہیٹ کرتے ہی اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس کو میلز سے اٹریکشن ہوتی ہے جو کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو تو نہیں بتائی اس نے کچھ لڑکو کے ساتھ ریلیشن رکھا لیکن کبھی انٹرکورس نہیں کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے میل پارٹنر کو کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر پائے اس کو میل باڈیز سے اٹریکشن تو ہوتی تھی لیکن میل باڈیز کو ڈیسیکٹ کرنا اسے کہیں زیادہ اٹریکٹیو لگتا تھا وہ مانسٹروبیٹ کرتا وہاں بھی میل باڈیز کے ڈیسیکٹ کرنے کے بارے میں سوچتا تھا سولہ کی عمر میں جیفری کو ایک میل جوگر سے اٹریکشن ہوئی جو کہ اس کے گھر کے پاس سے روز گزرتا تھا ایک دن جیفری نے اس جوگر کو نوک کرنے کا پلان کیا تاکہ وہ میل باڈیز کو ڈیسیکٹ کرنے کے اپنی ارج پوری کر سکے تو جیفری جوگر کے راستے میں آنے والی جھاڑیوں میں ایک پیس بال بیٹ لے کر چھپ گیا لیکن خوش کسمتی سے وہ جوگر اس دن آیا ہی نہیں بچ گیا 1977 میں اس کے پیرنٹس کے بیچ میں زیادہ لڑائی اور اس کے ممی کے افیر کے بارے میں پتا چلتے ہی انہوں نے ڈیوارس کرنے کا تیہ کیا جو کہ ان کے بچوں کے لیے بہت مشکل تھا جس کے بعد جیفری زیادہ الکاہل کنزوم کرنے لگا لیونیل جیفری کو لے کر اور جوائس ڈیویٹ کو لے کر الگ الگ جگہ شفٹ ہو گئے ڈامر گھر میں اکیلا ہی رہا کرتا تھا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے تین ہفتے بعد جون ایٹین کو ڈامر ایک سٹیون مارک ہکس نام کے بندے کو لیفٹ دیتا ہے سٹیون کو شرٹلز دیکھ کر اس کو اٹریکشن ہوئی اور اس نے اسے اپنی گاڑے میں بیٹھا لیا سٹیون ایک کانسٹ میں جا رہا تھا سٹیون کے ساتھ کچھ اور ٹائم بتانے کے لیے ڈامر نے اسے اپنے گھر چل کر پی ار پینے کا آفر کیا جس کے لئے سٹیون مان گیا کافی گھنٹوں کے ڈرنک اور چل کرنے کے بعد سٹیون نے لیف کرنے کو کہا سٹیون ڈامر کو بہت ہی اٹریکٹیو اور ہینڈسپ لگ رہا تھا اس لئے وہ اس کو جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا سٹیون کو لیف کرنے کا سنتے ہی ڈامر کو گصہ آ گیا اور اس نے ساڑھے چار کلو کا ڈمبل سٹیون کے سر پہ دے مارا پیچھے سے اور دو بار ڈمبل مارا اور سٹیون کے انکانشیس ہوتے ہی ڈامر نے سٹیون کا گلت ابا کر اس کو مار دیا پھر ڈامر نے سٹیون کے کپڑے فاڑے اور مانسٹرو بیٹ کیا اپنے سیکچول انٹینشنز پورے کرنے کے بعد اس نے سٹیون کی باڈی کو ڈیسیکٹ کیا اس نے سٹیون کے فلش کو ایک ایسٹ میں ڈیزولف کر کے ٹائلٹ میں فلش کر دیا اور بونز کرش کر کے گھر کے پیچھے گارڈن میں فیک دی مرڈر کے تین ہفتے بعد جیفری کے پاپا لیونیل اپنے فیانسے کے ساتھ واپس گھر آئے انہوں نے جیفری کا ایڈمیشن اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی میں کر آیا جیفری کے الکوہول پینے اور بورے بیہیویر کی وجہ سے اسے کالج سے کئی بار ریسٹیگیٹ کیا گیا اور بس دی مہینے کے پاتھ ہی ڈامر ڈروپ آؤٹ کر جاتا ہے جنوری 1979 میں ڈامر کو اس کے پاپا دوارا یو ایس آرمی جوئن کرا دی گئی جہاں اس نے پہلی بار سلیپن پلز اور بہت سے طرح کی میڈیسنز کے بارے میں پڑھا اور اس نے ان میڈیسنز کو سب سے پہلی بار اپنے فیلو سولجرز پر ٹرائے کیا ڈامر کی بیگار پرفارمنس اور اس کے زیادہ الکوہول کنزپشن کو دیکھتے ہوئے اسے آرمی سے ڈسچارج مل جاتا ہے جیفری اب اپنے ڈیٹ کو فیس نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ ایک جوب کرتا ہوا ایک موٹیل میں رہنے لگا وہ آل موسٹ اپنے ساری سلری الکوہول میں اڑا دیتا اور کچھ مہینوں بعد موٹیل کی پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے اسے موٹیل سے نکال دیا گیا فائنلی لیونیل سے بات ہونے پر اسے واپس گھر بلا لیا جاتا ہے اوہائیو میں واپس لوٹ تھی وہ پھر سے وہی سیم الکوہول میں ہی ڈوبا رہتا دو ہفتے بعد ہی اسے پبلیکلی ڈرنگ اور ابیوزیف بیہیوئر کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا جیفری سے پریشان ہو کر لیونیل اس کو اس کی دادی کے گھر بھیج دیتا ہے کیونکہ جیفری اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا لیونیل کو لگا شاید وہاں جا کر وہ ٹھیک ہو جائے جیفری کے اپنی دادی کے گھر شروعات میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی حالانکہ اس نے اپنی سموکنگ اور ڈرنکنگ ہیبٹ نہیں چھوڑی تھی وہ اپنی دادی کے کاموں میں ہیلپ کرائے کرتا تھا چرچ جائے کرتا تھا اور سمالائے کرتا تھا چرچ سے نہیں براستے میں کئی اور سے ایک پلٹ پلازما سینٹر میں دس مہینے کام کرنے کے بعد وہ جاپ چھوڑ دیتا ہے اور دادی کے دیئے ہوئی پیسو پر ہی جینے رکھتا ہے اس نے خود جاپ چھوڑ دیا پھر اسے نکالا گیا تھا یہ تو کلیر نہیں ہے لیکن اب تک جیفری کے بارے میں اتنا جاننے کے بعد ہم گیس کر ہی سکتے ہیں اس کے جاپ چھوٹنے سے جسٹ پہلے ہی اس کو انڈیسنڈ ایکسپوزیر کی کیس میں اریسٹ کر لیا گیا اپنے آپ کو کھولے میں ایکسپوز یا پھر پبلک میں کپڑے اتار دینے کو انڈیسنڈ ایکسپوزیر کہا جاتا ہے جہاں وہ ویسکنسن سٹیٹ فیر پارک میں اپنے آپ کو وومن اور بچوں کے سامنے ایکسپوز کر رہا تھا جیفری کو ففٹی ڈالر فائن اور کوٹ کی کورس پہ اگرنی پڑی جنوری نائنٹین ایٹی فائف میں جیفری کو ایک چاکلیٹ فیکٹری میں مکسر کے لیے ہائر کر لیا گیا اس کے جاپ ملنے گی جسٹ کچھ دن بعد اسے پبلک لائبری میں ایک آدمی ملتا ہے جو ڈامر کو اس کے ساتھ سیکس کرنے یا پھر سپیسیفکلی کہوں تو فیلیٹو پرفارم کرنے کے لیے آفر کرتا ہے جس آفر کو تو ڈامر اگنور کر دیتا ہے لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد ڈامر کی وہ سیکشل فیلنگ اور اس کے پرانی فینٹیزی سے یاد آنے لگی تھی جو اس نے ایزا ٹین ڈیولف کی تھی جس کے بعد جیفری میلز کی تالاش میں گے بارس اور گے باد ہاؤسز جانے لگا کافی لڑکو کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد بھی اسے وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہا تھا جو اسے چاہیے تھا کیونکہ ایکچول میں اس کی فینٹیز تو اس کے پارٹنر کو کمپلیٹلی ڈومینیٹ کرنے کی تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کا پارٹنر سیکس کے دوران موو بھی نہ کرے اس نے بتایا کہ وہ اپنے پارٹنر کو ایک انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک اوبجیکٹ کی طرح دیکھتا تھا جس پر وہ کچھ بھی کرنا چاہے کر پائے باتھا اس کو اس کے ایسے ایکٹ کے بارے میں پتہ چلتے ہی اس کی میمبرشپ کینسل کر دی گئی جس کے بعد جیفری ہوتل رومز یوز کرنے لگا کچھ دنوں بعد ہی اسے ایک نیوز ملتی ہے کہ اس کے گھر کے پاس ایک اٹھارہ سال کے آتمی کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیتھ باڈی کو دفنہ دینے کے بعد ڈامر اس باڈی کو باہر نکال کر اپنی زیکشل اور کرمنل اچھائیں پوری کرنا چاہتا تھا لیکن باڈی کے اوپر کی مٹی ہارڈ ہونی کی وجہ سے ڈامر اس باڈی کو نہیں نکال پایا سپٹمبر ایتھ نائنٹین ایٹی سکس جیفری کو پھر سے ریشٹ ہر لیا گیا فر دا چارج آف مستروبیٹنگ ان پریزنس آف ٹو ٹو ٹویل ایر بوئیز نیر ریو اور سینٹنس میں اس پر ایک سال کی کڑی نظر رکھی گئی نوویمبر ٹوینٹی نائنٹین ایٹی سیون ایک کے بار میں جیفری پچیس سال کے سٹیون ٹوہوں میں سے ملا جیفری نے سٹیون کو اس کے ساتھ ایک رات رکنے کو کہا جس کے لئے اس نے ایک ہوتیل روم بک کیا تھا جیفری صبح اٹھ کر دیکھتا ہے کہ سٹیون مرا پڑا ہوا ہے اس کی چیسٹ کرشت تھی اور اس کے باڈی پر بہت سے نشان تھے اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا اور ڈامر کے بھی ایک ہاتھ پر چوٹ لگی تھی جیفری نے بتایا کہ سٹیون کو مارنے کی اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی وہ سیمپل سٹیون کو ڈرک کرنے کے لئے لیا تھا جیفری کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اب کیونکہ وہ ایک ہوتیل روم میں تھا تو نہ ہی وہ باڈی کو وہاں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اتنی آسانی سے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا تو ڈامر نے ایک بڑا سوٹکیس خریدا اور سٹیون کی باڈی اس سوٹکیس میں ڈال کر اپنی تادی کے گھر لے آیا ایک ہفتے بعد اس نے سٹیون کے سر کو الگ کیا آمز اور پیر بھی اس کی باڈی سے الگ کی اور باڈی سے بونز نکال لی اس نے فلیش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی اور ایک پلاسٹک پیک میں پیک کر دی سٹیون کے ہیڈ کو چھوڑ کر اس نے باقی سبھی چیزیں ٹریش میں فیک دی ایک ہفتے بعد اس نے سٹیون کے ہیڈ کو ایک سالک سولیشن میں بوائل کیا اور اپنے ساتھ سمحال کر رکھ لیا وہ اس کی سکل کو مینسٹروبیشن کے سٹیومیلیشن کے لیے یوز کرتا تھا تو وہینے بعد جیفری ایک چودہ سال کے جیمز ڈاک سٹیٹر سے ملتا ہے جیفری نے اس کی نیود پیچرز کلک کرنے کے لیے پچاس ڈالر کا آفر کیا اور اپنی دادی کے گھر لے آیا فوڈوز کلک ہوئی یا نہیں ہوئی اس چیز کا تو بتا نہیں لیکن انہوں نے کچھ دیر اپنی سیکشول ایکٹیوٹیز کی اور اس کے بعد جیفری نے جیمز کو ڈرگ کیا جیمز کے انکونشیس ہوتے ہی جیفری نے اس کا گلہ دبا کر مار دیا جیفری نے جیمز کی باڈی کو اسی سیم مینر میں ڈائسیکٹ کیا اور ٹھکانے لگا دیا جیسے اس نے سٹیون کے ساتھ کیا تھا اور جیفری نے جیمز کا بھی ہیڈ پریزیو کر کے رکھا ویسے تو وہ ان کی سکلز کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا لیکن سولیشن میں بایل ہونی کی وجہ سے سکل ڈیمیج ہونے لگتی تھی اس لئے وہ گز دن بعد سکل کو بھی کرش کر کے فیک دیتا تھا مارس 24 1988 جیفری ایک 22 سال کے بائسیکشول ریچرڈ سے ایک گیبار کے باہر ملا وہ اس کو اپنی دادی کے گھر لے آیا اور جیفری نے پچاس ڈالار آفر کی اس کے ساتھ رکنے کے لیے جیفری نے اس کی کافی میں سلیپنگ پلز ڈال کر اس کو سلا دیا اور ایک لیدر سٹرپ سے اس کا گلہ دوا کر مار دیا اور جیفری نے اپنے اس ہی سیم طریقے سے ریچرڈ کی باڈی کا بھی کام تمام کیا اپریل 23 جیفری رونال فلاورز کو اپنے گھر لے کر آتا ہے فلاورز کو ڈریکٹ کافی پلا دینے کے بعد اپنی دادی کی آوات سنتا ہے اس دیٹ یو جیف جیفری نے دادی کو اس مینر میں ریپلائی کیا جیسے کہ وہ روم میں اکیلا ہو لیکن اس کی دادی کو پورا یقین تھا کہ کوئی اور تو ضرور ہے اس کے ساتھ دادی کے جیفری پر کانٹینوی اوبزرویشن ہونی کی وجہ سے وہ فلاورز کو نہیں مار پا رہا تھا تو اس نے فائنلی فلاورز کو نام آنے کا فیصلہ گیا اور فلاورز کو ایک کاؤنٹی جرنل ہاسپیٹل میں چھوڑ آیا سپٹیمبر 1988 جیفری سے پریشان ہو کر فائنلی دادی اس کو گھر چھوڑ کر جانے کو کہتی ہے دادی اس کی ڈرنکنگ حیبٹس اور لیٹ نائٹ لڑکوں کو گھر لانے کی عادت سے پریشان ہو گئی تھی وہ اپنے مرڈرز کو گھر کے گیریج اور بیسمنٹ میں انجام دیتا تھا جس کی وجہ سے وہاں سے سمیل بھی آتی تھی جیفری سے سمیل کے بارے میں پوچھے جانے پر وہ کچھ بھی بہانہ مار دیتا تھا جیفری کا ایک پیٹن بن گیا تھا کسی بھی مرڈر کو انجام دینے کا جو بھی لڑکا جیفری کو اٹریکٹیو رکھتا وہ اس کو کسی بہانے سے گھر بلاتا ان کو سلیپنگ پلز والی کافی پلاتا اور اس کے وکٹم کے انکانشیس ہوتے ہی انہیں مار کر اپنی سیکشوال انٹینشنز پوری کرتا ان کی باڈی کو ڈیسیکٹ کر کے بونز اور فلیش کو الگ الگ کر کے ٹریش میں فکتے تھا سپٹیمبر ٹونڈی فائف جیفری کسی نیو ریزیڈنس میں شفٹ ہو جاتا ہے شفٹ ہونے کے گزدینوں بعد ہی وہ پولیس دوارہ اریسٹ کر لے گیا ایک تیرہ سال کے بچے کو ڈرک اور سیکشوالی فونڈ کرنے کے لیے کورٹ سے اس کے لیے سینٹنس آنے سے دو مہینی پہلے جب وہ واپس سے اپنی داتی کے گھر ٹیمپراریلی شفٹ ہو گیا تھا تب جیفری نے اپنے ففت وکٹم کا مرڈر کیا اس کا وکٹم تھا ایک چاوویس سال کا ایسپائرنگ موڈل انتھینی شیرز جیفری کو وہ کچھ جیادہ ہی پسند تھا اس لیے اس نے اس کی کچھ باڈی پارٹس اپنے ساتھ سٹور کر لیے اور اپنے نئے ایڈریس پہ شفٹ ہو گیا میہ ٹونٹی تھری نائنٹین ایٹی نائن جیفری کو ایک سال کی چیل اور پانچ سال کی نظر اس پر رکھنے کا سینٹنس سنایا گیا میہ ٹونٹین نائنٹین نائنٹین اپنی سزا کاٹنے کے پاس جیفری ایک اپارٹمنٹ نمبر ڈو ون تھری میں رہنے لگا شفٹ ہوتے ہی اس نے ایک پولاروائٹ کیمرہ لیا اور اب یہ اپارٹمنٹ ایک شیطان کا گھر بننے والا تھا جیفری اپنے سیم پروسیڈرز کو فالو کرتے ریمن سمیٹ کا مرڈر کر دیتا ہے جیمز سمیت کی سکل کو پینٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے جیون فورٹین ایڈورٹ وارن سمیت جیفری ایڈورٹ کی سکل پر ایسے ڈال کر اس کی سکل پوری طرح سے ڈیشٹرائی کر دیتا ہے اور ایڈورٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سیپٹیمبر ٹو ارنسٹ مارکس مائلر جیفری کو مائلر سب سے پہلے ایک بک سٹور میں ملا تھا جیفری کو مائلر کی فیزیک بہت پسند آئی تھی اس لئے جیفری نے مائلر کو مار کر اس کے ہارٹ لیور اور تھائس کی کچھ پورشن کو اپنے فریزر میں بعد میں کھانے کے لیے سٹور کر لیا سیپٹیمبر ٹو بائیس سال کا ڈیویڈ تھومس جیفری کو ایک گرینڈ ایوینڈیو مال میں ملا جیفری نے نیوڈ فوٹوز کلک کرنے کے باہنے اسے اپنے گھر بھولایا اور مرڈر کرنے کے بعد اس کے آرگنز کی پولورویڈ فوٹوز کچھی year 1991 فیبرری 18 سترہ سال کے کرٹیس ڈیوریل کو جیفری ایک بس ٹاپ پر ملا جیفری نے کرٹیس کا مرڈر کر کے اس کی باڈی ڈیسمنبرڈ کی اور اس کی سکل ہینڈز اور جینیٹلز اپنے ساتھ سٹور کر کے رکھ لیا اپریل 7 ایرل لنسے جیفری نے ایرل کی سکل میں ایک ٹرل مشین سے ہول کر کے ایچسیل انجیکٹ کیا جس کے بعد بھی ایرل زندہ تھا اس پر کچھ اور ایکسپیرمنٹ ٹرائے کرنے کے بعد جیفری نے اس کا گھرہ دبا کر مار دیا کیونکہ اب جیفری ایک انڈیپینڈنٹ اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اس لئے وہ ڈیڈ باڈیز کے کافی آرگنز اپنے ساتھ سٹور کرنے لگا جیفری نے ایرل کی سکن نکالی اور سٹور کر لی جیفری اپنے وکٹیم پر فولی کنٹرول چاہتا تھا اس لئے وہ اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کیا کرتا تھا جنہیں وہ زومبی ایکسپیرمنٹ کہتا تھا میے ٹونٹی فور ٹونی اینثنی ایز تھرٹی ون جیفری نے اس کے سر میں ایچسیل انجیکٹ کی جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور جیفری نے ٹونی کی سکل سٹور کی میے ٹونٹی سیون کانر ایک سید سم فون ایز جسٹ فورٹین کانر ایک جیفری کے ایک پرانے وکٹیم کا ہی چھوٹا بھائی تھا کانر ایک کے انکانشیس ہو جانے کے بعد جیفری نے اس کے ہیڈ میں ایچسیل انجیکٹ کی اور بیئر لے نے باہر چلا گیا تبھی کانر ایک ہوش میں آیا اور باہر بھگا کانر ایک نے جیفری کے نیبر کی مدد لی اور پولیس کو گلایا جیفری کے واپس آنے پر پولیس نے جیفری سے ساری بات کنفرم کی جیفری نے بتایا کہ جیفری اور کانر ایک دوسرے کے لورز ہیں اور رات وہ دونوں ساتھ ہی پارٹی سے آئے تھے کیونکہ وہ نیبرز اور کانر ایک بلیک تھے اس لئے پولیس نے بڑی بیوکوفی سے جیفری کے باتوں پر وشفاس کر لیا اور کانر ایک کو خود جیفری کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر آئے کانر ایک بچ سکتا تھا اگر وہ پولیس اپنا کام صحیح سے کرتے یہاں تک کہ انہوں نے جیفری کا اپارٹمنٹ ایک بار چیک تک نہیں کیا جیفری ایسے کرتے کرتے ٹوٹل سترہ لوگوں کی جان لے لیتا ہے وہ اپنے پرانے پیٹرن کو فالو کرتا تھا لیکن اب جیفری اپنے وکٹیم پر سیکس کرنے کے بجائے ایکسپیریمنٹ ٹرائے کرتا تھا جیفری کو پتا تھا کہ وہ یہ سب غلط کر رہا ہے لیکن اس کے اندر کا شیطان اس کو رکنے نہیں دے رہا تھا جیفری ایک گے بار سے تین لوگوں کو ان کی نیوڈ فوٹوز کھیچنے کے لیے اپروچ کرتا ہے جن میں سے پتیس سال کا ٹریسی ایڈورڈ آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے کیونکہ بدلے میں جیفری اسے سو ڈولر دے رہا تھا جیفری کے اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی ٹریسی ایک عجیب سی سمیل اور ایچ سیلی سیڈ کی اتنی ساری باٹل دیکھ کر تھوڑا انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے آپس میں کچھ دیر پاتھ کرنے کے پاتھ جیفری نے ایک جھٹکے سے ٹریسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بہنا دی جیفری چاہتا تو یہ تھا کہ ان دونوں کے ایک ایک ہاتھوں میں ہتھکڑی آ جائے تاکہ وہ ساتھ میں ہینڈ کفٹ ہو جائے لیکن ایسا ہو نہیں پایا تب ہی ٹریسی گھپرا گیا اور بولا یہ تم کیا کر رہے ہو تب جیفری نے کہا تم اندر پیڈ روم میں چلو وہاں تمہیں ہتھکڑی کے ساتھ پوز کرنا ہے فوٹوز کے لیے ٹریسی بیڈ روم میں میل نیوڈ پوسٹرز اور ٹی وی میں ایکزاؤزز نام کی چل رہی مووی نوٹس کرتا ہے اور ایک 57 گیرن گرم جس میں سے وہ سمیل بہت زیادہ آ رہی تھی روم میں آتا ہی جیفری نے ایک بڑا چاکو نکال لیا اور جیفری سے پوز کرنے کو کہا ٹریسی نے ڈر کے مارے اپنی شرٹ اتار دی اور بولا وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے اگر تم وہ چاکو اس سے دور کر دوگے جیفری نے ٹریسی کی چیسٹ پہ اپنا سر رکھا اور اس کی ہارٹ بیٹ سنی جیفری نے اس کے ہارٹ پر نائف پریس کر کے کہا کہ وہ اس کا دل کھانا چاہتا ہے ایک بات یہاں نوٹ کرنے لائک تھی کہ جیفری نے نہ ہی ٹریسی کو ڈرک کیا اور نہ ہی ٹریسی انکونشیس تھا ٹریسی نے تب ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ یا تو ونڈو سے نیچے گوٹ جائے گا یا پھر بھاگ جائے گا جیفری سے بچ گئے تب ہی بیڈروم سے نگلنے کے لئے ٹریسی نے واشروم جانے کا پہانہ مارا واشروم سے باہر آتے اس نے دیکھا کہ جیفری مینڈور پر کھڑا کچھ سوچنے میں بیزی ہے اور موقع پاتے ہی ٹریسی نے جیفری کی موں پہ پنچکیا اور اسے نوک کر دیا اور مینڈور سے باہر نکل کر بھاگنے لگا اور سیدھا آپ آسی میں اپنی ڈیوٹی پر موجود دو پولیس آفیسرز کے پاس جا پہنچا اور پھر جو ہوا وہ آپ سٹارٹنگ میں جان ہی چکے ہو جنوری تھرڈی نائنڈی نائنٹی ٹو جیفری کا کوٹ میں فرس ٹرائل ہوا جیفری کو لائف ٹائم انپریزنمنٹ سینٹنسے سنائے گیا جیفری کے پاپا اسے پاگل بتا کر پچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ناکامیابر ہے جیفری کی ایک ساڑھ گھنٹے کے انٹریویو میں اس نے سارے سوالوں کے جواب ایک دم صحیح صحیح دیئے جس کی وجہ سے ہمیں اتنا سب کچھ اتنی ڈیٹیل میں پتا ہے جیفری نے اور بھی بہت سے انٹریویوز دیئے جن میں اس نے کسی سے کوئی بھی سچ نہیں چھپایا اور اس نے جو بھی کیا اس کے لئے اسے ذرا بھی گلٹ نہیں تھا جیل میں کافی ٹائم بتانے کے بعد ایسا لگنے لگا تھا کہ جیفری اب صدر رہا ہے اس نے اپنی سیل میٹ سو پریشان نہیں کیا اور اس کا بھییویر بھی اچھا ہی ہوتا جا رہا تھا وہ اب اپنی پاس لائف کو دھیرے دھیرے بھول رہا تھا 28 نومبر 1994 اس کے ایک سل میٹ جیسی انڈرسن نے اس کو میٹر لارڈ کی مدد سے موت دکھا ہی دی اس کا کہنا تھا کہ وہ کوٹ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اور اس کے حساب سے فائنلی جیفری کو اس کی سزا مل ہی گئی یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوات ایسی اور ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کر لینا ملتا ہوں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں جائے شری رام